ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم ایچ پی کو امپیر میں کس طریقے سے کنول کر سکتے ہیں تو فرض کرتے ہیں ہمارے پاس 8 ایچ پی کی موٹر ہے وہ کتنے امپیر لے گی تو میں آپ کے ساتھ دو طریقے شیئر کرنے والا ہوں ایچ پی کو امپیر میں تبدیل کرنے کے لیے تو سب سے پہلا طریقہ ہے وہ شارٹ سا طریقہ ہے اور جو دوسرا طریقہ ہے اس میں ہم آپ کو فارمولے کے ذریعے مکمل امپیر نکال کر دکھائیں گے جو پہلا طریقہ ہے شارٹ سا طریقہ وہ کس طریقے سے آیا وہ فارمولے کے ذریعے میں آپ کو پروف کر کے دکھاؤں گا وہ ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو ملنے والا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح اور سب سے پہلے جو شارٹ طریقہ ہے اسے ہم ایچ پی کو امپیر میں تبدیل کر کے دکھاتے ہیں ہمارے پاس جتنے بھی ایچ پی کی موٹر ہوگی اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے 1.3 کے ساتھ اور ہمارے امپیر نکلائیں گے اور ہمارے پاس اس وقت 8 ایچ پی کی موٹر ہے اور اس کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے 1.3 کے ساتھ اور ہمارے جو امپیر ہیں وہ 10.4 نکلے ہیں اور یہ بہت ہی ایزی طریقہ اس طریقے سے آپ کسی بھی ایچ پی کو امپیر میں تبدیل کر سکتے ہیں دوسرے طریقے میں ہم فارمولے کا استعمال کر کے ایچ پی کو امپیر میں کس طریقے سے کنول کر سکتے ہیں اس کے بارے میں سیکھنے والے ہیں سب سے پہلے جو ہماری ایچ پی ہوگی اس کو ہم نے وارڈ میں کنول کرنا ہے ایک ایچ پی برابر ہوتی ہے سات سو چالیس وارڈ کے اور آٹھ ایچ پی کو ہم نے سات سو چالیس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے اور ہمارے پاس وارڈ نکلائیں گے پاور برابر ہوتی ہے وولٹیج اور امپیر کی اور یہ ہماری سنگل فیس کی پاور ہے تو ہمیں تھری فیس کی پاور چاہیے پاور برابر ہوگی انڈر روڈ تھری وولٹیج اور امپیر ملٹیپلائی کوز تیٹا جو کوز تیٹا ہے وہ ہمارے پاور فیکٹر کو ظاہر کرے گا اب جو فارمولا بنے گا وہ آئی برابر پاور اوہر انڈر روڈ 3 وولٹیج ملٹیپلائی پاور فیکٹر تو اس کے اندر ہم ویلیو کو ایڈ کریں گے جو سب سے پہلے پاور ہے اس میں جو ہم نے وارڈ نکالی ہے ایچ پی کو کنولڈ کی ہے وارڈ میں وہ پر ایڈ کریں گے اور اس کے نیچے ہم انڈر روڈ 3 ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم سٹینڈر وولٹیج ایڈ کریں گے 415 اور جو ہمارا پاور فیکٹر ہوگا جتنا بھی پاور فیکٹر ہوگا تو ہم یہاں پر 0.8 پاور فیکٹر کو ایڈ کریں گے تو پہلے ہم نیچے والی ویلیو کو اپس میں ملٹیپلائی کریں گے جو ہمارا آنسر آیا ہے 575.024 جو ہمارے پاس اوپر وارڈ ہے اس کو ہم اس آنسر کے ساتھ تقسیم کریں گے اور ہمارے امپیر نکلائیں گے ہمارے اس وقت امپیر آئے ہیں 10.3 امپیر جو ہماری 8HP کی موٹر ہے وہ فارمولے کے ذریعے آپ کو امپیر نکل کر دکھائیں ہیں 10.3 کے برابر ہے سب سے پہلے شار طریقے سے امپیر نکل کر دکھائیں ہیں وہ 10.4 امپیر ہیں اور دوسرے طریقے میں ہم نے مکمل فارمولے کا استعمال کر کے امپیر نکل کر دکھائیں وہ 10.3 امپیر ہیں ان کے اندر تھوڑا سا ڈفرنس ہے وہ بھی پوائنٹ کے بعد جو شار طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں امپیر نکلنے کے لئے وہ کہاں سے آتا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں جو ہمارے پاس فارمولے کے ذریعے امپیر آئے ہیں اس کو ہم نے تقسیم کرنا ہے جتنے ہماری HP ہوگی جو ہمارے پاس آنسر آیا تھا وہ 10.3 امپیر آئے تھے تو اس کو ہم نے تقسیم کرنا ہے 8 پر جو ہمارے پاس آنسر آئے گا وہ 1.2 امپیر آئے گا جو ہمارا یہ والا آنسر ہوگا اس کو ہم کسی بھی HP کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے ہمارے امپیر نکلائیں گے یہ طریقہ کیسا لگا امپیر نکالنے کا ہمیں کمنٹ کر کے لات میں بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک کی دیں اور شیئر کی دیں اپنے دوستوں کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبکرائب کی دیں جو ہمارے پاس آنسر ہوگا جو ہمارے پاس آنسر ہوگا